اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیری ایسے ہوں گے جس بہنے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیاں بیل گورڈن کا دوبار دن تا کہ میری ہر ویڈیو ہر عمل آپ تک بہت آسانی پہنچتا رہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے گی ہوں جس کو کرنے سے آپ تین دن میں پری کی حاضری کا عمل کر سکیں گے آپ اس عمل کو کسی بھی جمعہ رات سے شروع کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ یعنی کہ آپ اس کو اثر اور مغرب کے درمیان شروع کر سکتے ہیں دوستو اس عمل کو اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ نے ایک ایسی جگہ تراش کرنی جہاں پہ پانی پانی ہو یعنی کہ کسی دریاء یا سمندر یا نہر کے کنارے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جہاں پہ کوئی یتجتہ نہ ہو یعنی کہ وہاں پہ بلکل اکیلے ہوا ترہائی والی جگہ پہ اس عمل کو کرنا سب سے پہلی شرط یہ ہے اور تین دن ہی آپ نے بہفضو رہنا ہے اور نماز لازمی پڑھنی ہے دوستو اس کے بعد آپ نے ترکے ہواینات کرنی ہے یعنی کہ آپ نے کسی کے سمکہ کوئی گوشت نہیں کھانا ان تین دنوں میں بلکل بھی یہ پر ہے اس عمل کے اس کے بعد دوستو آپ نے کسی بھی جمعرات کے دن اثر اور مغرب کے درمیان آپ نے کرنا کیا ہے کہ چلے جانا ہے کھالی جگہ پہ اور اس جو نقش کا آپ نے پرنٹ نکلوا لینا ہے جمعرہ جمعہ اور رفتہ یہ تین دن آپ یہ عمل کریں گے اگر آپ کو پہلے دن ہی حاضری ہو جاتی تو آپ نے عمل چھوڑ دینا ہے آپ نے کرنا کیا اس مندر کنارے جا کے سندل کی لکڑی لے جانی اس کے ساتھ آپ نے اثار لگا لینا ہے یعنی کہ اپنے چھوڑ طرف دیرہ لگا کے سامنے آپ نے یہ نقش رکھ لینا ہے اور اپنے ایک ہاتھ پہ یعنی کہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ لکھ لینا ہے بسم اللہ بوت حد یہ میں آپ کو سامنے سکرین پر بھی دکھا رہا ہوں یہ لکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا یہ نقش سامنے رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد دوستو آپ نے بیٹھ جانا ہے بلکل یعنی کہ آپ نے وہاں پہ بیٹھ جانا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے اور آپ نے پری کا تصور کرنا ہے ٹھیک ہے پری کا تصور کرنے کے بعد دوستو آپ نے وہاں پہ بیٹھے رہنا ہے بلکل اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا اگر اسی قیم اگر پہلے دن ہی پانی میں سے ایک پری حاضر ہوگی آپ کو یعنی کہ جس کا جو ہے اوپر والا حصہ جو ہے انسانی شکل کا بہت ہی خوبصورت ہوگی وہ نیچے والا جو حصہ ہے وہ مچھلی کی طرح ہوگا یعنی کہ جس طرح مچھلی ہوتی ہے تو اس طرح اس کا ہوگا دوستو ڈھرنا آپ نے بالکل نہیں ہے وہ آپ کی ایک خواہش پوری کرے گی دنیاوی کوئی بھی آپ خواہش مانگ سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھے بھو واپس آجے یا دولت مانگنا چاہتے ہیں کوئی بھی وہ آپ کی ایک خواہش پوری کرے گی چاہے وہ کوئی بھی خواہش ہے آپ کی وہ آپ کی پوری کرے گی اگر پہلے دن حاضر نہیں ہوتی تو تین دن آپ نے لگا تھا ایسے ہی یہ عمل کرنا ہے تو گارنٹی کے ساتھ تین دن کے اندراندر پر لازمی حاضر ہوگی اگر پہلے دن تیسرے دن ہوگی آپ نے وہاں جو کسرت کرنی ہے وہ آپ نے تصور جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہونا چاہیے آپ نے وہاں پر بیٹھے رہے ہیں دریا کے کنارے آدھے گھنٹے آپ نے لازمی جو جانا کسرت کرنی ہے اور جب آپ عمل کر کے واپس آئے بات نہیں کرنی کسی سے بھی آ کے ایسے ہی سو جانا ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں لیکن عمل کے بعد بات نہیں کرنی دوستو دوستو یہ میں نے آپ کو عمل بتا دی ہے اگر یہی عمل آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں اب کیسے کرنا سارا کچھ منیا بتا دی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل میں کروں اور ٹرانسفر آپ کو دوں تو میں آپ کو ایسی پری کا ٹرانسفر دے سکتا ہوں یہ ہو کہ آپ کا ہر قسم کا جائز نجاز کام کرے گی آپ چاہیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی کام کرے گی میں نے اپنا ویٹس اپ نمبر سکرین پر دیا ہوا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر کے عمل کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنا کسی بھی قسم کا جائز نجاز کام ہو وہ بھی آپ مجھ سے مکمل رازداری کے ساتھ کرا سکتے ہیں آپ چاہے دنیا کسی بھی کونے میں ہوں گے آپ کو ٹرانسفر مل جائے گا شکریہ دوستو